نمسکر آرادہ بہت دو سباغت ہے آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اگر اپی تک بھی آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں بیل آئیکن پر ہٹ کریں تاکہ نیا ویڈیو آتے ہی آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ جائے آج جو خبر میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ خبر ایک خوشنما جھوکی کی طرح ہے ایک ایسی خبر ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہت لائے گی اس بدل چکے بھارت میں اس نیو انڈیا میں جہاں دو ہزار چودہ کے بعد دو مذہبوں کے خلاف لگاتار نفرت پھیلانے کی انہیں باتنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں تک کی عبادت کرنے کی جگہ جہاں پر کھلے میں لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں پر بھی اس کو لے کر بھی کس طرح سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے جو آپ صحیح سمجھیں میں یہاں پر بات کر رہی ہوں گرو گرام کی گرو گرام میں آپ نے لگاتار دیکھا کہ کس طرح سے نفرت وہاں پر پھیلائی جا رہی ہے مذہبی نارے وہاں پر لگاتار لگائے جا رہے تو ان تمام جگہوں پر جہاں پر پرشاہتن نے نمازیوں کو جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی تھی اور سیکٹر بارہ میں آپ نے دیکھا گرو گرام کے کہ کس طرح سے وہاں پر گووردن پوجہ وہاں پر کی گئی اور اس کے بعد اگلے ہفتے وہاں پر کاؤ ڈنک یعنی کہ امپلے رکھ دی گئے تاکہ لوگ وہاں پر عبادت نہ کر سکیں آپ یہ سوچیں کہ عبادت کرنے سے بھی نماز پڑھنے سے بھی لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے کھلے میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو اتنی پریشانی ہے کہ وہ وہاں پر جا کر کاؤ ڈنک رکھ دیتے ہیں وہاں پر جا کر گووردن پوجہ کرتے ہیں مذہبی نارے وہاں پر لگاتے ہیں نفرتی نارے وہاں پر لگاتے ہیں کپل مشرہ جیسے لیڈر وہاں پر پہنچتے ہیں وی ایش پی بچرنگ دل کے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اور ایک مذہب کے خلاف نفرت وہاں سے پروسی جاتی ہے صرف اس لیے کیونکہ پیسفل طریقے سے وہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے کیونکہ جمعے کی نماز باجمات ہی پڑھی جاتی ہے اور گرو گرام میں بہت ساری مساجد ایسی ہیں جو بند پڑھی ہوئی ہیں اور بہت کم ہی مساجد وہاں پر ایسی ہیں جہاں پر لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھنا ان کی مجبوری ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے مزدوری کرنے بھی لوگ جاتے ہیں آتے جاتے لوگ جنہیں وقت ملا اور وہاں پر وہ کھلے میں نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن کچھ نفرتی لوگوں کو یہ بھی برداشت نہیں ہے لیکن کچھ محبت سے بھرے لوگوں کو جن کو جو آئیڈیا آف انڈیا میں بلیو کرتے ہیں جو سیکلرزم میں بلیو کرتے ہیں جو اس دیش کے لوگ تنتر میں بلیو کرتے ہیں جو اس لوگ تنتر کی ہمارے دیش کی گنگا جمنی تہذیب میں یقین رکھتے ہیں جو اس ملک کی جو خوبصورتی ہے یونٹی انڈائیورسٹی اس میں یقین رکھتے ہیں وہ لوگ سامنے آئے ہیں اور یہ بہت خوشگوار خبر ہے بہت دنوں بعد کچھ اس طرح کی خبر سامنے آئی ہے مجھے لگا آپ کے سامنے خبر رکھنا بے حد ضروری ہے تو سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی جو ہے گروگرام کی وہ سامنے آئی ہے اور انہوں نے اپنے گردوارے کے دروازے کھول دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ دروازے کبھی بند ہی نہیں تھے لیکن خود انہوں نے اس کی پیشکش کی ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ کو کھلے میں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے اور کچھ شرارتی تطویہ میں کہوں کہ نفرتی لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایسا نہیں کرنے دے رہے ہیں اور پر شاسن انہیں روکنے میں ناکامیاب ہو رہا ہے تو گردوارے کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں آپ یہاں پر نماز پڑھئے اور باقائدہ طور پر مفتی صاحب کو وہاں پر لے جا کر وہ جگہ دکھائی گئی گردوارے کی جہاں پر اگلے جمیسے یعنی کہ کل کے روز وہ نماز ادا کی جاتی رہے گی اور صرف گردوارہ پربندہ کمیٹی ہی نہیں بلکہ اکشے یادو نام کے ایک ویعپاری وہ بھی سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے گھر پر آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو میرے گھر کا جو گراؤنڈ ایک حصہ ہے وہاں انہوں نے بتایا کہ وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنی دکان جو ہیں اُس کو اس کے دروازے نے انہوں نے کھول دے جو بند تھی جہاں پر وہ اس طرح سے کام نہیں کرتے تھے کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے جگہ کم ہے تو انہوں نے کہا کہ برابر میں میری ورکشاپ ہے آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سے کئی لوگ اکشے یادو اور گردوارہ پربندک کمیٹی کے بعد کئی لوگ جو ہیں سامنے آئے ہیں انہوں نے آفر کیا ہے کہ لوگ ان کے گھر پر یا پھر وہ جگہ جہاں وہ دینا چاہتے ہیں وہاں پر آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے بھائی چارے کی یہ مثال دیکھنے کے لیے ملی ہے جہاں گردوارے کے دروازے کھولے گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جہاں ایک ہندو بھائی اکشے یادو نے اپنے گھر کے دروازے اپنے دکان اپنے ورکشاپ جو ہے وہ کھول دی ہے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد الگ الگ طریقے سے لوگ جو ہیں وہ سامنے نکل کر آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں پترکار راحل دیو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں سیکٹر بھارت سے کافی دور رہتا ہوں لیکن اگر کسی کو نماز پڑھنے میں دقت ہے تو میرے گھر کے دروازے کھولے ہیں نماز اگر کوئی پڑھے گا عبادت اگر کوئی کرے گا تو اس سے میرا گھر پاک ہی ہوگا اور اس کے علاوہ ونوت کاپری پترکار جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اگر گرو گرام میں اگر نوائیڈا میں وہ نوائیڈا میں رہتے ہیں اگر نوائیڈا میں کسی کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو میرے گھر کے دروازے بھی کھولے ہیں اور اس سے میرا گھر بھی پاک ہی ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ کونسا ایسا آخر مذہب ہوگا کونسی ایسی مذہب گاہیں ہوں گی درس گاہیں ہوں گی جہاں پر اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اسے عبادت کرنے سے روکا جائے کونسا ایسا مذہب ہے جو عبادت کرنے کو عبادت کر رہا ہے تو وہاں پر خلل پہنچانے یہاں پر وہاں پر ان کی شانتی بھنگ کرنے یا عبادت کو ان کی روکنے کے لیے اجازت دیتا ہو یہ لوگ جو ہندوزم کے نام پر یہ سب کچھ کرتے ہیں یہ دراصل ایک مذہب کو بدنام کرنے کی لگاتار کوشش کرتے ہیں کیونکہ کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپس میں بیر کی جائے کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے کہ دوسرے کی عبادت میں خلل ڈالا جائے کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے نفرت کی جائے لیکن دو ہزار چودہ کے بعد سے جس طرح سے لگاتار ہمارے اس بھارت کو جو آزادی کے بعد ہمیں ملا جہاں پر ہم نے کھلی فضا میں ساس لی جہاں پر یہ سکھایا گیا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی اس کو ختم کرنے کی اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھارت جو پوری دنیا میں اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر الگ الگ مذہب کے ماننے والے الگ الگ زبان بولنے والے لوگ جو ہیں ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اس بھارت کو بدلنے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوتوہ ہی ایکچلی ہندوزم ہے حالکہ ہندوتوہ ایک پولٹیکل آئیڈیولوجی ہے اور ہندوزم جو ہے وہ ایک دھرم ہے اور اس کو بھی اس کو ایک کر کے اس کے بیچ کی کھائی کو پارٹ کے جو ہے ایک نیا پارٹ پڑھانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اسی کے نام پر لگاتار نفرت پروسنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اکشہ یادف جیسے لوگ گردوارہ پربندک کمیٹی کے لوگ سکھ سمودائے کے لوگوں نے جو آپسی بھائیچارے کی مثال دی ہے وہ زہر سی بات ہے ایک خوشگوار جھوکے کی طرح ہے ایک وہ خوشبودار ہوا کی طرح ہے جس کی فلحال ہمارے بھارت میں ہمارے ملک میں بہت ضرورت ہے دیکھنا ہوگا کل کے دن جمعے کے دن کس طرح سے لوگ وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں اور کون اور لوگ ہیں جو اور آگے سامنے آتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے اکشہ یادف اور گردوارہ پربندک کمیٹی کے لوگ یا پھر سکھ سمودائے کے لوگ سامنے آئے ہیں آپ کو کاریکرم کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا آج کے کاریکرم میں بس اتنا ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں آپ مجھے فیس بک انسٹرگرام اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں میں نے تینوں کی لنک جو ہے اپنے ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے ہیں نمازکار آدھا